تاریخ شہر اورنگ آباد اس کو اورنگ آباد رکھنے کے لیے اس عظیم و شان نام کو بچانے کے لیے میں عبدالوہد لوگ وکاس پریشت ہم جو ہے تو سپریم کورٹ میں اس میں جوائنٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے اس میں جو وکیل رہیں گے وہ سلمان خرشد صاحب رہیں گے اور اورنگ آباد کو اورنگ آباد رکھنے کی لڑائی ہم جب تک ساس میں ساس ہے تب تک لڑتے رہیں گے اور امید ہے انشاءاللہ اورنگ آباد اورنگ آباد ہو کر رہے گا آج جو اورنگ آباد 2024 کا ایلیکشن ہوا یہ اورنگ آباد مچہدار سنگ بول کے ہوا کمباجی نگر بول کے نہیں انہوں نے منہ کر دیئے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ جو چار ڈپارٹمنٹ ہیں ایلیکشن ڈپارٹمنٹ ریلیو ڈپارٹمنٹ ریلیو ڈپارٹمنٹ اور ایئرپورٹ یہ چاروں نے آج تک بھی انہوں سے نہیں دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد اپ ڈیٹس میں ہوں الطاف حسین ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب کوٹ کا ننے خریب آ رہا تھا اورنگ آباد سنباز جنگر کئی لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اسی کے چلتے ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا اب آگے جب ہم نے کئی پیٹیشنروں سے بات کی تو پتہ چلا کہ سپریم کوٹ کہیں نہ کہیں لوگ جا رہے ہیں امید لگائے بٹے کہ اب سپریم کوٹ سے ہم کو کہیں نہ کہیں اقراحت ملے ہم کو سپریم کوٹ سے اب بھی جو ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم کو سپریم کوٹ سے اس وقت امیدے ہے اسی کے چلتے ایک پیٹیشنر میرے ساتھ موجود ہے لوگ بکاس پریشت کے عبدالوہد صاحب میرے ساتھ آج جڑ چکے ہیں میرے ساتھ ان سے بات کرنے کوش کروں گا اکثر ان کے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب جب یہ آندولن کرتے ہیں اتحاس کے پنوں پر لکھا جاتا ہے جیل بھرو آندولن انہوں نے کیا اس کے علاوہ جیسے ریل ویسٹریشن کے اپنے ان کے آندولن بڑے انوکھے ہوتے ہیں لیکن اس بار یہ جا رہا ہے سپریم کوٹ اب ان سے ہم اس مہارے مملے میں بات کریں گے جانیں گے ان سے کیا یہ لمنتی بنا رہے ہیں کس طریقے سے جائیں گے کن کن سے ان کی بات ہوئی یا خود یہ اکیلے ہی سپریم کوٹ کا راستہ خریب کر رہے ہیں میرے ساتھ جڑ چکے سر ویلکم آپ کا اورنگباد اپڈیٹس کے اندر بہت بہت شکریہ مجھے تو آپ سے پوچھنے کی سب سے زیادہ آپ تو پتہ ہی ہوگا کہ میں کیا پوچھوں گا سپریم کوٹ آپ جا رہے ہیں آپ کی مجھے لگتا ہے کہ جیسے لازٹ ٹائم ہم نے ایک پیٹشنر ہے ہشام عثمانی ان سے بات کی تھی ان سے کہا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنے پیٹشنر ہیں سب سے زیادہ بات کریں گے بیٹھیں گے ایک پہلے نرے کچھ نکالیں گے اس کے بعد جائیں گے لیکن آپ سے بات کر کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خود ہی جو ہیں سپریم کوٹ کے قریب جا رہے ہیں دیکھئے اورنگ آباد کے جتنے بھی مسلمان ہیں بلکہ بھارت کے وہ مسلمان جن کو اس بارے میں انفارمیشن ہے کہ اورنگ آباد کا نام بدل کر سنبھا جینادہ کہہ دیا رہا ہے تو لوگ بے چین ہو گئے اور جو جو کر سکتا تھا اس نے وہ کرنے کی کوشش کی ہم ہائی کورٹ گئے اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے ہمیں ہائی کورٹ سے امید تھی لیکن مہاراشترا گورنمنٹ کی دباؤ میں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے کہ جو کوٹ بھی ہے زیادہ تر یہ رسس کے پرباہوں میں آ چکے ہیں اور وہ فیصلے سرکار کے منشاہ کے مطابق دے رہے تو ہائی کورٹ سے ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اورنگ آباد کو اورنگ آباد رکھیں گے کیونکہ اس میں لیگل پوائنٹ تھا جیسے کہ پہلے ہائی کورٹ نے یہ بتایا تھا کہ سرکار کو اس بات کا ادھیکار ہے کہ وہ شہر کا نام بدل سکتی ہے جی لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ سرکار کو ادھیکار ہے لیکن یہ بھارت کی سرکار ہے یہ سومیدان سے بن جی ہوئے ہیں تو ان کو جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا جو کاری پدد کے نیم سے قائدے سے سومیدان کے تحت ان کو نام پریورتن کرنا تھا وہ نیم اور قائدے کو انہوں نے تاک کے رکھ کر جلدوازی میں اورنگ آباد کا سنبھاج نگر پرستاؤ کر کے دلی کو بھیجائے جلدوازی اس طریقے سے کہ ہمارے بحث کا بھی مددہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اورنگ آباد مہانگر پالی کا میں پرستاؤ پاس ہونا چاہیے تو اورنگ آباد مہانگر پالی کا میں جو پرستاؤ پہلے پاس ہوا تھا وہ صرف سنبھاج نگر تھا اور انہوں نے پھر چھترپتی سنبھاج نگر کر دیا تو اس میں change کر دی آپ نے مطلب یہ کہ جب گورنمنٹ اس کو منتری مندل اگر کوئی پاس کرتا ہے تو ان کی 13 سے 17 پرسنٹ اس کی جو ہے تو اس میں سنکھیا ہونی چاہیے منتری مندل ہونا چاہیے لیکن جب بمبائی میں یہ پرستاؤ بنا تھا اس وقت مکی منتری اور اوپ مکی منتری سی او ڈی پی سی اوپ سی سی دو ہی لوگوں نے پرستاؤ بنا کر جو ہے دلی کو بھیجا دیئے تھے جب دلی کو بھیجا دیئے تھے دلی میں ہوم منسٹری نے اس کو این او سی دی گی تھے اور وہاں پر ہمارے اورانگ آباد کے خوم کے رہبر میں تو نہیں مانتا ہوں جو لوگ مانتے ان کے لئے انتیا جلیل صاحب ان کا کام تھا اور آنگ آباد کو سمباجی نگر کرنے میں جتنا رول شو سینا کا اور دوسرے لوگوں کا ہے اس میں تھوڑا سا رول جو ہے تو خاصدار انتیا جلیل صاحب کا بھی جس وقت مہاراشترا گورنمنٹ نے اینو سی کے لئے پرستاؤ ہوم منسٹری کو دلی بھیجا تھا اس وقت اگر یہ اورنگ آباد کے خاصدار وہاں پر اوبجیکشن لیتے تھے تو یہ وہاں پر بحث کر سکتے تھے اورنگ آباد کی خوم نے 2019 میں بھی اور آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اورنگ آباد کے خوم نے 2019 میں جس خاصدار کو اورنگ آباد سوپا تھا وہ 2024 میں ہم کو سنبھا جنر لوٹا رہے خیر ان کی کوئی مجبوری آرہی ہوگی ورنہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا وہ جانے ان کا عمل جانے تو میں یہ کہہ رہا تھا چاہیے تھا ہوں منسٹری میں انہوں نے objection نہیں لیا parliament میں انہوں نے آواز اٹھانی چاہیے تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اور یہ ایک ذمہ دار پر بیٹھے وے بیاکتی ہے اور ان کے جو پریسیڈنٹ ہے اے آئی ایم آئی ایم کے وہ بیریسٹر ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوٹ میں یہ لوگ جائے تاکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور یہ خود بھی بیریسٹر ہے لیکن یہ کوٹ میں نہیں جانے کے وجہ سے جب کوئی بڑا کام ہے وہ بڑے لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن جب بڑے لوگ وہ کام نہیں کر رہے تو چھوٹے لوگوں کو کام آت ملے نا پڑے ہم وہ کام انہوں نے نہیں کیا اس لئے ہمارے جیسے لوگ ہائی کوٹ گئے اور ہائی کوٹ سے ہمارے بہت زیادہ امید تھی کہ ہمارا حرام آباد ہم کو لوٹ آئیں گے لیکن ہائی کوٹ بھی میں جیسے پہلے کہا کہ سرکار کے پربھاؤں میں کام کر رہی ہے پھرکہ پرستی وہاں پر وہاں تک پہنچ چکی ہے اور وہاں پر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ہمارے سب کی پیڈیشن مہتے خارج کر دیں اور اس میں میں آپ کو اور ایک خاص بات بات آتا ہوں جب سنٹرل گورنمنٹ نے آرہ بات کو سنبھا جنگ کر نی جو نو سی دیا تھا تو ان کو نو سی دینے سے پہلے ان کو اور آرہ بات کے چار ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں سے ان کو نو سی لینا چاہیے تھا جس میں سب سے پہلے ریلو سٹیشن ریلو سٹیشن کی نو سی آج تک بھی نہیں پہنچی اس لیے ریلو سٹیشن پہ آج بھی اورانگ آباد ہی ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ جہا پر ہم رجسٹی بگر تک کرتے محصول جہا پر جمع ہوتا ہے وہاں آج بھی اورانگ آباد ہے انہوں نے بھی ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے بھی نو سی نہیں دیا ہے اسی کے ساتھ ایئرپورٹ ہواہی سفر والوں نے بھی انہوں سی نہیں دیا اس لیے آج ایئرپورٹ بھی اورانگ آباد ہی ہے اور سب سے اہم جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے تو ان کا بھی جو ہے تو اوبجیکشن لگتا ہے تو اورانگ آباد الیکشن کمیشنر نے بھی ان کو نو سی نہیں دیا ہے جس اس کی وجہ سے آج جو آرانگ آباد 2024 کا الیکشن ہوا یہ آرانگ آباد مچہ دار سنگ بل کے ہوا یہ سنبازی نگر بل کے نہیں انہوں منہ کر دی کہ ہم اس کو نہیں ماننی گے تو چار ڈیپارٹمنٹ ہے الیکشن ڈیپارٹمنٹ ریلیو ڈیپارٹمنٹ ریلیو سٹیشن لیں گی لیکن اس پہ ہم اسٹے لینے کی جلدی سے جلدی اسٹے مل جائے اب ہمارے پاس ایک راستہ بچا ہو ہے جو راستہ سپریم کوٹ جی تو آج ہی میری سپریم کوٹ کی وکیل سے بات ہوئی اور ہم بھارت کے مشہور وکیل اور بھارت کے لاؤ مینسٹر بھی رہی چکے سلمان خرشید صاحب سلمان خرشید صاحب سے ہم اپروچ ہوئے اور ان کے جونئرز ہماری آج بات بھی فائل بھی میں نے ان کو بھجایا اور ایک دو دن میں انہوں نے ہمیں دلی بھلایا ہے کیونکہ ابھی سپریم کوٹ کو ویکشن چال جو وہ داخل کر سکتے لیکن اس پہ میرنے سنوائی جو تو سپریم کوٹ کے جو ہمارے وقیل ہے ایڈوکٹ شاد آپ ایڈوکٹ شاد آپ پیڈیشن یہاں پر فائل کرتے سر جیسے کہ آپ سپریم کوٹ جائیں گے لیکن اور بھی پیٹیشن تھے تو اور پیٹیشن سے کیوں آپ آخر باتشیت نہیں کرنا چاہ رہے جیسے جو مشہور دو تین مشتاق احمد ہے ہشام عثمانی ہیں اس کے علاوہ اور بھی چہرے تھے جو پیٹیشن آگے بڑھے تھے آپ کے یہ کیا کہ سب کو جگہ جمع کیا تو کہ ایسا نہ ہو جائے کہ سارے کے سارے سپریم کوٹ پہنچ جائے پھر وہاں پر کوئی پر آجائے اور کوئی آپ کے پاس آجائے بچی ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہے کہ مجھتا قیمد ہو یہ لوگوں سے ملے اور مل کے ان سے بات کرے اور جانے کے بھی کیا کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں یا آپ میرے ساتھ آجائے ایسے کیوں بات نہیں کر رہے ہم بات کرنے کو کوئی ایلرجی نہیں ہے اور یہ کوئی میرے یا ان کے گھر کے شادی کا پروگرام ہے تو کل دو بجے ہم یہ سارے لوگوں سے جا کر ملنے والے جتنے بھی ہم ان سب سے مشوارہ کرنے والے کل اتوار ہے اور کل ہم سب سے رابطہ قائم کرنے والے لیکن اگر سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹے ہیں تو کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا تو اب ہم نے سپریم کورٹ کی لئے قدم اٹھایا ہے اور یہ لوگ سب ساتھ میں ہیں تو ٹھیک ہے اور یہ لوگ اگر سے کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے آپ پیچھے رہو ہم پیچھے رہنے کی لئے ہم ہمارے نام اور شہرات کا کچھ نہیں ہے عبدال وائد نام آج ہے عبدال وائد نام کل ختم ہو جائیں گا اور رنگ آباد نام تھا اور وہ رہنا چاہیے آپ کا ایسا ماننا ہے ہم اس کے لئے ہم نام کی ضرورت نہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہمارے تاریخے سے پیچھے رہو ہم پیچھے رہنے کیلئے تیار ہیں اور میری پیٹیشن رہنا چاہیے اس پی بھی مارے بھی نہیں ہے اگر ہم سے زیادہ مضبوط تیاری دوسرے پیٹیشن رہ کی ہے ہم ان کے پیچھے بھی چلنے کیلئے تیار ہیں میرا آخری سوال آپ سے رہے گا جو لوگ آگے بڑھنا چاہے ان کو بڑھیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہائی کوٹ اس کیس کو ریجیکٹ کر چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کوٹ سے آپ کو کتنی رہت دے گا 1995 میں مشتا قیمت لڑے تھے انہوں نے اس لے کر آیا تھا آپ کو کیا لگ رہے ہے ہائی کوٹ سے ریجیکٹ ہو گیا لیکن سپریم کوٹ میں آپ کو کتنی رہت یہ ہم اللہ نے اس دنیا کو آزباب کے تہہ چلایا ہے ہماری لڑائی کئی کم نہ پڑ جائے ہم ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس میں ہم کو کامیابی دیں گا اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پورا بھارت میں انڈیا کے ساتھ انڈیا گڑبندن کے ساتھ چونکہ میں بھی انڈیا گڑبندن کے ساتھ ہی تھا اور امید میں بھی میں نے مشال کی لیے ہی کام کیا اور امید یہ نظر آ رہی ہے کہ اس بار دو آزار چووویس چار جون یہ آرے سر موڈی کی سرکار انشاء اللہ چلے جائیں اور یہ جب سرکار چلے جائیں گی تو انہوں نے جو بٹھائی کوٹ میں لوگ ہے تو وہ بھی ہٹا دیے جائیں گے اور وہاں پہ سیکیولر ذہین کے لوگ باتھیں گے اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جب سیکیولر ذہین کے ججز ہمارا فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ان کو سوہمی دہان کے آدھار پر کرنا پڑے گا اور جب سوہمی دہان کے آدھار پر فیصلہ ہوگا انشاء اللہ اور رنگ چیز پتہ چلی کہ سپریم کوٹ سے ان کو بڑی امید ہے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کوٹ کہیں نہ کہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا آپ دیکھنا یہ ہے کون لوگ ان کے ساتھ جائیں گے یا کس کے ساتھ جائیں گے سپریم کوٹ کا فیصلہ آئے گا اور انگ آرانگ آرانگ موسیقی